ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جب آپ چاہیئے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ بہت ایک اہم گیسٹ موجود ہیں سابق آرمی چیف پاکستان کے جناب جنرل اسلام بیگ صاحب جنرل اسلام بیگ صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا حالانکہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ میڈیا میں ریگولر ہوتے تھے لیکن بڑے کیپ رہا اور ہم چاہیں گے کہ آج کی موجودہ صورتحال اور پہلے کی صورتحال کا آپ کا ہم آپ کی رائے لے سکیں تو میں سر اپنی گفتگوش شروع کروں گا اس وقت جو کیونکہ آپ حکومت کا حصہ بھی رہیں ایک طریقے سے سر آرمی چیپ بھی رہیں آپ نے حکومت کو دیکھا ہے کئی حکومتوں کو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی حکومتوں کو آپ نے دیکھا ہے حالانکہ آپ ایک سیاسی جماعت کو بھی آپ نے انیشیئٹ کیا تو اس وقت جو موجودہ تیرہ مہینے کی جو یہ حکومت ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ تبدیلی کی حکومت ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر جدوحت تو بہت کر رہے ہیں لیکن میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان بزاتے خود ان کے ارادے ان کی کوششیں ہیں اپنی جگہ لیکن اکثر جو لوگ ہیں ان کی ٹیم میں وہ تجربہ نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر سر اکثر تو مختلف سیاسی جماعتوں سے آئے ہیں بڑے تجربات ہیں کئی جماعتوں کی تجربات ہیں یعنی تجربہ حکومت چلانے کا ورورتا ہے اور سیاست میں رہنے کا ورورتا ہے وہ تجربہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سی کمزوری ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے جیسے خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم مجھے جو ٹیم ملی ہے وہ صحیح نہیں ملی ہے تو آپ بھی اس سے متفق ہیں جی یہ تو ظاہر ہے کہ یہی کہیں گے لیکن حقیقت وہی ہے کہ حکومت چلانا بہلا مشکل کام ہوتا ہے اور جب تک کہ آپ کے پاس تجربہ رکھنے والے ایکسپرٹ ہر محکمے سے تعلق نہ رکھتے ہوں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں یعنی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ جس کو میں سمرتا تھا کہ اس کو تجربہ تھا حسد عمر کو وہ صحیح جا رہا تھا بہت کچھ اس نے کیا کچھ تھوڑے سے وقت میں لیکن اس کو ہٹا دیا گیا لیکن شاید وہ ناتجربہ کار لوگوں کے درمیان وہ فٹ نہیں ہو سکا اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹیم جس کی ضرورت ہے ان کو اس طرح کے زیادہ لوگ ان میں نہیں ہیں آجے سر کیا مثلا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب نے کیا کامپرومائز کیا ہے اس ٹیم کے لیے ایسے لوگوں کے لیے حالانکہ پی ٹی آئی میں تو بہت اچھے لوگ موجود تھے سر ان کو لیا جا سکتا تھا جیسے آپ نے حسد عمر کی بات کی اسی طرح اور بھی ان کے ہاں بہت اچھے اچھے پی ٹی آئی کے ایکچول پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں یہ وہ جلدی میں تھے عمران خان یہی وجہ ہے کہ اچھے لوگوں کو نہیں لے سکتے میں مثال دیتا ہوں کہ پرائم میسٹر بٹو نے جب پارٹی بنائی کہ یہ ٹائم ہر طبقے سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ان کے پاس بہترین لوگ موجود تھے جب حکومت بنائی تو ان لوگوں نے اپنے ذمہ داریاں پوری تھی یہ بات اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے یہ کوئی جلدی میں سارا کچھ ہوا ہے اس لئے صحیح لوگوں کو شاید انتخاب نہیں ہو سکا تو سر اب یہ کہتے ہیں کہ بیروپریسی انتظامیاں ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اور اس سلسلے میں ان کو بہت پریشانی ہیں تو کس طریقے سے سر یہ اپنی گوونننس کو بہتر کر سکتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ انتظامیاں جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے وہ نہیں دے رہی اس کی وجہ یہ ہے انتظامیاں کے لوگ بلے تجربہ رکھنے والے ہوتے ہیں سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ٹرین لوگ ہوتے ہیں سالہ سال کا تجربہ ہوتا ہے جب ان کے اوپر ایک شخص ایسا بیٹا ہو جو اپنے معاملات کو نہیں سمجھتا ہے اور اس کو بری طرح انتظامیاں کے لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہو سالہ سی غلطی ہو تو اس کو اٹھا کے الگ بھیج دیا گیا اس لئے ظاہر ہے کہ انتظامیاں اپنی عزت بچانے کے لئے وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور میں یہی سنتا ہوں ہر جگہ سے کہ کسی محکمے میں کام نہیں ہو رہا ہے فائلیں فائلیں پہ فائلیں لکھی جا رہی ہیں اور کوئی اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے اس لئے کہ انتظامیاں کو وہ اعتماد نہیں ہے کہ کام کرے گا اگر کوئی جرہ سے بھی غلطی ہوئی تو کوئی اس کو سمالنے والا ہوگا ہے اصل مسئلہ یہ ہے اصل مسئلہ ہے کہ حکم دینے والا اور کام کرنے والے میں کرنے والوں کے دربیان بڑا فرق ہے تو یہ ایک اور خوف ہے سر کیونکہ معاشی حالت ہماری بڑی خراب ہے ہمارے ٹریڈرز جو ہیں ہمارے جو بزنس مین ہیں ہماری انڈسٹریلیز ہیں سب کے سب خوف میں ہیں کوئی ہاں انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں باہر سے بھی لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں نہیں ابھی تو کہہ رہے ہیں کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں ابھی انویسمنٹ بھی کہہ رہے ہیں باہر سے آ رہا ہے ابھی دو تین بڑی اہم میٹنگ بھی ہوئی ہیں جس میں ایک میٹنگ میں تو آرمی چیف نے مل کے سنتکاروں سے بیٹھ کر کے بات کی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سر اب یہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ بیرونی دورے کر رہے ہیں اور جا کر ملکوں کے بادشاہوں سے اہم لوگوں سے مل رہے ہیں پھر کچھ کرزورز ہمیں ملتا ہے اور پھر آرمی چیف انٹرنلی بھی یہاں پہ موجود بزنس مین سے ملاقات کر رہے ہیں تو حکومت کہا ہے سر نہیں حکومت کو جیسے کہ عمران نے خود بابا آنگے دوہر کہا ہوا ہے کہ ان کو فوج کی پوری معاونت اور مدد حاصل ہے تو وہ ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جسے ہمیں ان حالات میں میں سمتا ہوں کہ شاید عمران خان کو اس کی ضرورت ہے کہ مدد کی جائے ان کی اور فوج ان کی مدد کر رہی ہے تو اگر مدد کرنے سے حالات بہتر ہو جائیں تو ملک کا فائدہ ہے یعنی اس پر اعتراض تو کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں ملک کا فائدہ ہو جہاں بات خراب ہو رہی ہے اس کو اگر آرمی کے مدد سے درست کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے آئین ہمارے پاس ہے سر بہت ہی اہم کتاب ہے اس میں سب کی چیز جو ہے وہ سب کی ڈیوٹیز موجود ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان معاملات پر اور ابھی آپ نے خود وہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وزیراعظم کہتے ہیں میں آکر وہ جملہ بھی کوٹ کروں گا وہ کہتے ہیں فوج حکومت کے پیچھے ہے اور میں استفاہ نہیں دوں گا میں اس پہ آوں گا لیکن اس سے پہلے یہ چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا سر کہ اگر یہ حکومت اگر اس طریقے سے یہ تاثر آئے گا کہ فوج حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے اور حکومت اگر کل لائیویلٹیز بن جاتی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ ہیں تو پھر تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایفیکٹ ہمارے اس اہم ادارے کو بھی کریں گی سر میں سارے وقت یہی سنتا رہا کہ فوج اور عوامی حکومت میں کبھی ان کے تعلقات میں توازن نہیں کائم ہوا ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوئے شاید اسی کا جواب ہے کہ آہ دیکھ لو کہ فوج اور سویل حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس کے بھی کچھ معنی ہیں وہ رد عمل ہے پچھلے پچاس ساٹھ سالوں کا ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا مجھ سے ہمیشہ لوگوں کی شکایت رہی کہ ہمارے اسے سویل حکومت کو تعاون نہیں ملتا سویل ملیٹری ریلیشنز ایک بڑا کریٹیکل سبجکٹ بنا ہوا تھا آج وہ بات نہیں ہے تو اس لحاظ سے میں سمتتا ہوں کہ ایک بہتری کی طرف یہ عمل ہے لیکن اگر فرض کیجئے صرف حکومت ناکام ہوتی ہے فیلئر ہوتی ہے جیسے کہا جا رہا ہے آپ کی بھی یہ بات ہے سامنے آ رہی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی عمران خان پہ ہوگی یا ان اداروں پہ بھی آئے گی جو ان کے ساتھ میں خیال میں عمران خان پہ ہوگی خود ان میں اتنی شلائیت نہیں تھی کہ خود سمال لیتے فوج کا سہارہ ڈھوڑا فوج نے ایک قومی زیادہ ہوتے ہوئے ان کو سہارہ دیا مدد دی ہر طرح سے اور پھر بھی اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو قصور ان کا ہے فوج کا دیگی اچھے طرح یہ بتائیے کہ اپوزیشن اس وقت متحد ہے اور موجودہ حکومت جس کو تیرہ مہینے ہوئے ہیں ان سے استفاہ مانگ رہی ہے اور اس سلسلے میں آزادی مارچ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مرانا صاحب کا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر دی یہ تو مطالبات ہوتے رہے تھے لیکن ابھی جو دو دن پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو آزادی کا کاروان نکالا ہے کراچی سے اس کے معنی جو ہیں جو مجھے سمجھ آتے ہیں وہ بڑے دور رسمت آئے جو ہوں گے اچھے ابھی دو دن پہلے سکھر میں تھے نا وہ تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ اس لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت پاکستان اور اور آئین اور اسلام اور اسلام کو تحفظ معایہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کا مقصد اس میں سے ایک ہے جہاں تک جمہوریت کا سوال ہے آپ نے دیکھا کہ تحریک پاکستان کے وقتوں میں قادعظم نے ایک جمہوری ایک سیاسی تحریک چلائی جس کے نتیجے میں پاکستان بنا لیکن ان کے بزرگ جماعت علماء ہند یہ سب اس تحریک کے ساتھ شامل نہیں تھے میں اس تحریک کا حصہ تھا میرا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور جنرل کو یہ امتیاز حاصل نہیں کہ 1945 سے 47 تک مسلمی شوزن فیڈرشن کا میں پریزیڈن تھا اپنے ڈیویجن کا بڑے بڑے ہم نے جلسے کیے سردار عبدالرب نشتر سردار نواب اسمائل خلیق و زبان بی امم تو میں نے ان لوگوں سے کوئی ہمیں مدد نہیں ملی تھی اس لئے کہ اسلام خطرے میں نہیں تھا خطرہ کیا تھا جو قادعظم نے دیکھا تھا اس ہندو ذہنیت سے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں موڈی کی شکل میں کہ یہ ہمیں بہت ستائیں گے تو انہوں نے پاکستان کا ایک تصور پیش کیا تو سیاسی اور جمہوری اعتبار سے اس وقت یہ جماعت الگ تھی پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد سے اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے دوچار سیٹیں لیتے رہے ہیں لیکن کبھی جمہوری نظام کا حصہ بننے کی کوشش نہیں گی بلکہ اپنا جتنی بھی دینی جب آتے ہیں یہ دوسری جماعتیں انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا تھا بلکل نہ تو حکومت کی پالیسی بنانے نشالانے میں کوئی ان کا وہ حصہ نہیں تھا تو یہ کہنا کہ یہ جمہوریت کے لیے آئے ہیں غلط ہے دوسرا یہ تھا کہ کیا تھا ان کا دوسرا سر آئین کی بالدستی کے لیے اور تیسرا اسلام کے لیے نہیں دوسرا جمہوریت تھا اسلام کے بارے میں اسلام کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو موقف ہے وہ ایک کسی سوچ کے تحت ہے اور وہ حالات ہیں جو ملک میں پیدا ہوئے ہیں یعنی اگر آپ گوھر کریں تو پاکستان کا جو نظریہ حیات ہے اس کے قادی آزم نے پاکستان بننے سے پہلے ڈیفائن کر دیا تھا کہ یہاں پہ جمہوری نظام ہوگا جس کی بنیاد ہے قرآن اور سننے کے اصولوں پر قائم ہوئی جو کہ آئین کا حصہ آئین کا حصہ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے جمہوریت کے راگ علاہ پہ ہیں لیکن قرآن اور سننہ کو بالکل دالک کر دیا اور یہ چیز آجتہ آجتہ بڑھتے بڑھتے ایک خطرناک موٹ پیار گئی جبکہ دو ہزار آٹھ میں یہ اوبامہ کا دور تھا جان کیری آیا ہے پاکستان اور پاکستان میں آکے اس نے اعلان کیا کہ ہم نے پاکستان کے لیے انہوں نے پاکستان کے لیے دیڑھ ارب ڈالر رکھا ہے پاکستان کی پرسپشن منیجمنٹ کے لیے پاکستان قوم کے ذہن کو بدلنے کے لیے نحن ملاحظہ فرمائیے کہ پاکستان قوم کو وہ شاید شدگر سمجھتے ہیں انتہا پسند سمجھتے ہیں جبکہ اس سے زیادہ جو ہے موڈیسٹ اس سے زیادہ پرسکون قوم آپ کو بہت کم ملے گی پاکستانی قوم اس کے ذہن کو بدلنے کے لیے اور یہ بھی کہا کہ یہ پیسہ جو ہے ڈیلڈ بیلین کے مطلب ہے کوئی دھائی ہزار ارب روپے یہ خود بانٹیں گے خود دیں گے تنظیموں کو اداروں کو لوگوں کو پوپینین میکرز کو اور انجیوز کو اس لیے کہ ان کو حکومت پر ادبار نہیں تھا حکومت کس کی تھی سیاسی حکومت جمہوری حکومت تھی منتخب حکومت تھی اس حکومت نے اس منصوبے کو قبول کیا یعنی سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم کرو اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان دس سالوں میں ہماری قوم میں ایسے اناثر پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دین سے دور ہو گئے ہیں ان کی شوچ جو ہے لبرل ہو گئی سکلر ہو گئی اور یہ ایک ہے خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یہی وہ آج نظریاتی ٹکرا ہوئے کہ جو مولانا فرد الرحمان اور اس حکومت کے درمیان ہے یہاں کے لوگوں کے درمیان ہے یہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اس خرابی کو درست کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تمہارا آئین تو یہ کہتا ہے تمہارا نظریہ آیت تو یہ ہے تم یہ چاہتے ہو کہ دین کو سیاست سے الگ کر دیا یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر ہے تو پھر برلو اس آئین کو بدلو اپنا نظریہ بدلو اپنا مقصد حیات کو بدلو اور یہ صورتحال اس رہج کو پہنچ گئی ہے کہ اب ایک ملک کے اندر بڑی واضح تفریق نظر آتی اور وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اس دو دن کے اندر کہ جس طرح سے فضل الرحمان صاحب پہلے چلے تھے ان کے اپنے لوگ تھے اپنے جماعت کے لوگ تھے لیکن میں دیکھ رہا ہوں ہمارے نوجوانوں کا تقتہ جو ابھی گمراہ نہیں ہوا ہے اللہ کا خوف ہے رسول کا خوف ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں وہ بڑی ایک وائلنٹ فورس ہے جو ان کے اندر آ رہی اور یہ وائلنس یہ وائلنٹ فورس جو یہاں جب پہنچے گی اور اگر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ان کے خلاف جو ہے وہ طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کوئی ایک قدم بھی غلط استعمال کیا گیا تو بڑا خطرنات ٹکرا ہوگا اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میں بار بار یہ دور آتا رہا ہوں لکھتا رہا ہوں کہ نائنٹین فیفٹیز میں انڈونیشیا میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ وہاں شکر سوشلزم اور کمیونزم کا پرچار تھا آپ کو یاد ہوگا کہ خود بھٹو صاحب بھی اسلامی سوشلزم کی بات کر دے وہاں یہ ٹکرا ہوا خانہ جنگی ہوئی کوئی پندرہ سولہ لاکھ لوگ مارے گئے یہاں تو انڈونیشیا تو جزیرہ تھا یہاں جزیرہ ہم نہیں ہیں ایک طرف اسلامی انقلابی ایران ہے دوسری طرف جہادی افغانستان ہے اور تیسری طرف یہ جماعتوں کا استعمال ہے ایک ایسی جنگ ہوگی خطرناک ٹکرا ہوگا کہ جس کو روکنا مشکل ہو جائے گا تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حکومت یا جمہوریت کے لئے نہیں ہیں بلکہ جو نظریہ پاکستان جس بنیاد پر اور جو آئین میں موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آگیا ہے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں سلام ایک دور بتا دوں کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں حلف اٹھاتے ہیں آئین پر حلف اٹھاتے ہیں اور آئین کا بنیادی چیز یہی ہے کہ جمہوری نظام جس کی موجود ہے قرآن و سننہ پر اور اس کے بعد سب قرآن و سننہ کو بھول جاتے ہیں شایست میں اُلد جاتے ہیں آپ دیکھیں سر پاکستان کے آئین میں آئین کا آئین آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی سیون ہے ٹو اے ہے قراردد مقاصد جس کو شامل کیا پھر تھرٹی ون ہے جس کے تحت کوئی بھی قانون پاکستان میں قرآن و سننہ کے خلاف نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا تو بہت بڑی بات ہے عمل ہونا تو بہت بڑی بات ہے ہاں بنی نہیں سکتا تو ریبہ کا ایک قانون ہے سوت کا ہے یہ چل رہا ہے شریعت کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا پھر اپیلٹ شریعت کورٹ میں گیا اس نے بھی فیصلہ دیا ہاں جی قرآن و سننہ میں یہ چیز نہیں ہے یہ ختم کیا جائے پھر یہ سپریم کورٹ چلا جاتا ہے ریبہ کا کیس وہاں سپریم کورٹ فیصلہ دینے کے بجے اس کو شریعت کورٹ میں بھیج دیتا ہے اور شریعت کورٹ انیس سو بانوے سے لے کر آج تک اس کو دوا کے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی حکومت اور کوئی کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کرتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ طریقے کار مجھ سے جن ہے یہ سادش ہے یہ سادش ہے ان لوگوں کا جو وہ مختلف جہان رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حاکمیت اللہ کی نہیں بلکہ انسانوں کی اللہ نے یہ دنیا پیدا کی اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہمیں اپنا نائب بنا کے بھیجائے اور ہم کہتے ہیں کہ اقتدار اور حاکمیت ہماری ہے اللہ کی نہیں ہے حکومت چاہی کی سر حکومت کو جانا چاہیے آپ سمجھتے ہیں جی اب جیسے بھی ہو دیکھیں یہیں پہ بصیرت جو ہوتی ہے سیاسی بصیرت اس کا بڑا اہم کام ہوتا ہے کہ کوئی کمپرمائز ہونے کی ضرورت ہے کمپرمائز ہو کہ فضل اللہ ان کا گروپ وہ حکومت بنانے چلانے کے آہد نہیں ہیں تو اگر وہ سمجھتے ہیں ان کی حکومت بنے گی وہ غلط ہے پیپل پارٹی مسلم لیگ کو ایسا دبا دیا گیا ہے کہ ان کے لیڈرات جیل میں ہیں ان میں دمخم نہیں ہیں اس وقت ہے ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے کا جس میں تمام جماعتیں شامل ہوں بیٹھ جائیں یہ بڑا مشکل وقت ہے حالات کو کنٹول میں رکھنے کی ضرورت ہے تکراہ ہو نہ ہو کشی وجہ سے تکراہ ہوا تو پھر اس کو کون سمالے گا آپ یہ بتائیے کوئی سمالنے والا نہیں تو نیشنل گورنمنٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کے اہم لوگوں کو لے کے اور پاکستان کے اہم جو مقتدر ادارے ہیں اور عدلیہ ہے وہ اس میں شامل ہو تو کیا سمجھتے ہیں یہ پھر اس کو تین سال ملنا چاہیے پانس سال ملنا چاہیے یا فوری الیکشنز کرا دیا جائیں نہیں اتنا عرصہ نہیں جربت ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل سے دو تین سال حالات سمل جائیں بات سمجھ میں آ جائے ہمارے جو الیکٹورل پراسس ہے اس کو درست کیا جائے الیکشن کے طریقے کار کو کیا جائے لوکل باڈیز کا الیکشن ہے یہ سب چیزیں میں خیال میں دو سال میں یہ ٹھیک ہو سکتی ہے کرنے کے بعد کھلا الیکشن کرا دیا جائے کون کرے گا سر کس سے توقع نہیں یہی یہی نیشنل گورنمنٹ کرے گا تو نیشنل گورنمنٹ کون بنائے گا سر ہر آدمی تو اپنے نیشنل گورنمنٹ یہ لوگ جو آج اقتدار میں ہیں یہ لوگ جو آج میدانوں میں ہیں فضل الرحمان کا گروپ جو آج لے کے ان کو گرانا چاہتا ہے ہٹانا چاہتا ہے بجائے گرانے کے ہٹانے کے بیٹھے ہیں اور ایک بڑی اچھی روایت قائم ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں بیٹھ کر کے فضل الرحمان کے ساتھ تیہ ہوا ہے کہ یہ ڈی چوگ پہ نہیں بیٹھیں گے بلکہ پشاور مور پہ بیٹھیں گے اسی طرح سے اب اگلے قدم میں بیٹھیں کہ بھائی آؤ بیٹھو ہم سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں روکیں گے یا تم پر کوئی مصیبت لائیں گے نہ ہم مار پیٹ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سہولت کے ساتھ معاملات تیہ ہو جائیں تو نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا اہم یہی جو ہے حل ہے ہمارے معاملات ایک چھوڑے سے بریک لیتے ہیں ناظرین پھر واپس آتے ہیں موسیقی 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 ہم آ جاتے ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے ایک تو بہت بڑا میرا خیالہ میسیج دے دیا ہے پاکستان کے مقتدر اداروں کو بھی اور پاکستان کی حکومت کو بھی اور پاکستان کی اپوزیشن کو بھی کہ اس وقت پاکستان میں فوری طور پر ایک نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس میں تمام اہم سیاسی جماعت کے لوگ ہوں تاکہ ملک کو اس کرائیسس سے نکالا جا سکے بغوال جان صاحب کے کیپیسٹی نہیں ہے اس حکومت میں اور انکومپیٹنٹ لوگ ہیں مختلف جماعتوں سے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں تو یہ کیا چلائیں گے میں آتا ہوں صرف بہت اہم ایشو ہے کشمیر کشمیر شہرگ ہے پاکستان کی قائدعظم نے کہا ہم سنتے بے آ رہے ہیں جنگیں ہوئی ہیں اس پہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پہ آج کرفیو ہے جو مودی نے حرکت کی ہے اس پہ دنیا ہمارے موقف کو سمجھ نہیں رہی ہے کشمیر کے موقف کو سمجھ نہیں رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں سرین دوام چیزوں کو یہ جو موجودہ حالات اس میں دو باتیں دیکھنی ہیں پہلے یہ کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں نے اتنی ہمت اور قربانیوں کے بعد اس تحریک کو اس سے بوائلنگ پائنٹ پر لے آئے اب اس کو نیچے جانا ممکن نہیں ہے کوئی دبانے کی کوشش کرے فتنہ بڑھے گا ہوریری بڑھے گی برائیاں پیدا ہوگی اس کو اب سمالنے کی ضرورت ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ خصوصاً بھارت کی حکومت اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے اور جو واقعات گزرے ہیں ہمارے علاقے میں اس کو بھی بھارت نے نگاہ میں نہیں رکھا ہے جب یہ بات ہوئی اور یہ پہلے 370 اور 35 کی بات آئی تو میں نے کہا کہ دیکھو اب ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے اس لئے کہ اگر ہم پاکستان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے بھارت اس نازک کو سمجھتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو یہاں پہ وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوا جہادی آنے شروع ہو جائیں گے جیسے آپ نے دیکھا سوویٹ یونین نے جب قبضہ کیا ہم نے نہیں بولایا جہادیوں کو خود آئے ساٹھ ممالک سے آئے آ کر کے انہوں نے اپنا کام کیا اسی طرح سے یہاں بھی آئیں گے وقت لگتا ہے یہ نہیں کہ وہ مہینے دو مہینے میں سال دو سال میں آئیں گے اور پھر یہاں پہ ایک ایک نئی جو ہے سٹرگل شروع ہو جائے گی جہادی ہوں گے انڈیا کی ٹروپس ہیں کشمیری ہیں دوسرے ملکوں کی مداخلت بھی اس کے اندر ہو جائے گی ایک بہت بڑا جو ہے توفان اٹھ کھڑا ہوگا اس علاقے میں تو میں نے یہی کہا تھا کہ اس کو سمالنے کی ضرورت ہے مل کر کے بھارت نے اور دوسرے ملکوں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی یہاں تک کہ پھر اسی اقوام مددہدہ کے پاس جا رہے ہیں کہ تم ان قرآدات پر بھارت کو وہ کرو کہ وہ اس پر کام شروع کرے کبھی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں کبھی کسی سے مانگ رہے ہیں کبھی دنیا اسلام سے مانگ رہے ہیں بدنصیبی یہ ہے کہ ان کو صرف سودہ ملکوں کی معاونت بھی نہیں سزا مندی چاہیے تھی کہ اس کیس کو جنوہ میں لے جائے ہیومن رائٹس کے عدالت میں وہ بھی نہیں جا سکے تو اب اس وقت آکے جب تمام راستے بند ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے سوال آپ سے یہی ہے دیکھئے حوصلہ مند قوم ہے صحیح وقت پہ صحیح فائضہ کرتے ہیں ہماری جو ہے فوجی ٹیمین راجی میں اس کو کہتے ہیں جس کو کہیں گے ہم کے ضربے جس کا زبردست جو ہے فنڈمنٹل بلو اچھا کہ اتنا زوردار ایک جھٹکا دینا مکہ دینا چوٹ دینا کہ وہ جمعود تاری ہے وہ ٹوٹ جائے اور پھر اس میں نئی صلاحیتیں پیدا ہوتے ہیں دو مثالیں ہیں آپ کے پاس ابھی موجودہ دینوں کی مثالیں ایران نے کیا کیا خود نے ہی کیا لیکن سب کو معلوم ہے کہ یمن کے ہاتھوں کیسے شرف بائیس میزائل اور راکٹ نے اس پورے علاقے کی جو ہے جو اسٹیٹیجک بیلنس کو چین کر کے رکھ دیا ہے سنٹر آف گریوٹی جو تلویر تھا وہ تہران ہو گیا ہے ایک جھٹکے میں وہ ملک جس کو پچھلے چالی دہائیوں سے امریکہ نے ستایا ہو گیا ہے دبایا ہو گیا ہے ہر طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر حمد ہونی چاہیے دوسری مصال ترکی نے نہ تو اس کو روس کا خوف نہ اس کو امریکہ کا خوف اپنے جو قومی مقاصد تھے وہ یہ مفاد تھا وہ یہ وہ علاقہ کہ جہاں آکے کرد بیٹ گئے تھے تو کیسے ترکی یہ برداشت کر لیتا ہے کہ اس علاقے میں غیر آکے آباد ہو جائے اس نے کشی سے بھیک نہیں مانگی کشی سے مدد نہیں مانگی ایک فنڈامینٹل بلو جس کو کہتے ہیں ضرب کاری لگایا ہے سب پیشے ہٹ گیا اپنا کام کر لیا ہے آج ہمیں اسی طرح کا ایک ایسا ضبادت چوٹ مارنی ہے کہ جبوت ختم ہو جائے ہر ایک کا دماغ کھل جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس قوم میں بڑی طاقت ہے ہماری افواج میں بڑی طاقت ہے حوصلہ چاہیے حمد چاہیے کون دے گا فیصلہ کمزول دماغ فیصلہ نہیں دے سکتا ہے تو پنڈامینٹل بلو لوگ کے لئے تو سر ظاہر ہے یہ وزیراعظم کا کام ہے ایران کے بھی وزیراعظم نے ادھر کے سطر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جنگ کیا کہ ہم جنگ کر لیں اور کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا محل جنگ نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی لوگ یا مجاہد جا کر کشمیری بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے اور کشمیریوں سے دشمنی ہے تو وزیراعظم کا تو ذہن یہ ہے وہ اتنا زبردست بلو کیسے کریں کس طرح کریں یہی آج کا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے علمیہ ہے ہمارا ضرورت ہے بجائے کہ ہم ہمیں عالم سے کہیں کہ تم فتشیہ کرو ٹرم سے کہیں کہ تم آؤ مداخلت کرو کسی اور سے کہیں کسی اور سے کہیں ہمیں اپنی طاقت پہ ہے میں بتا رہا ہوں صلاحیت ہے ہماری افواج میں ہم کر سکتے ہیں بغیر کسی خوف کے اللہ ہمارا نگہبان ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں دو ہزار تین میں جب امریکلوں نے افغانستان پہ قبضہ کر دیا تھا ہم بھی اس کی فوج میں شامل تھے تم اللہ عمر کی لوگ میرے پاس آئے جلال الدین حقانی آئے ہوئے تھے دو ہزار تین میں میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری ایک نسل تباہ ہو گئی ہے روسیوں سے لڑتے ہوئے دوسری نسل تباہ ہوئی ہے آپس میں لڑتے ہوئے اب تم تیسری جنگ کی تیاری کر دے ہو انہوں نے کہا کہ ہم پرانے مجادین سے مل کر کے اب دوبارہ جنگ کریں انہوں نے میرا کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا آپ جب واپس جائیے تم اللہ عمر سے میرا پیغام دیں ان کو بتائیے ایک یہ بھی راستہ ہے کہ آپ امریکی ایجنڈے پر عمل کریں جب جمہوریت ہوگی تو حکومت آپ کی ہوگی آپ اکثریت پہ ہو اپنی تقدیر کا فیصلہ مستقبل کا فیصلہ آپ خود کریں گے دو ماہ کے بعد فیصلہ آتا ہے حکم جواب آتا ہے براہ سنیے گا غور کیئے گا کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم متحد ہو کے لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے دشمن خاکتے ہی تاکوتر ہوں بڑے ہوں اگر تم ثابت قضم ہو تو وہ پیٹ پھیر پھیر کے بھاگ جائیں گے یہ اللہ کی الفاظ ہیں یہ مولا عمر نے دور آئے تھے ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے ہمارا دشمن پیٹ پھیر پھیر کے بھاگ جائے گا دوسرا ہمارے لئے ہماری قومی غیرت ہماری قدریں ہماری اصول اس بات کے اجازت نہیں دیتے کہ ہم دشمن جو ہمارے ملک میں بیٹھا ہو گئے اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کے منصوبے پہ کام کریں کبھی نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا ایک ایک بندہ یہاں سے نکل لی جاتا ہے تیسری بات ہمیں دکھ ہے کہ پاکستان ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملکے آج ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہیں پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے وہ ہمارا دوست ہے اور دوست رہے گا اس لئے کہ اس کی اور ہماری سلامتی کے تقاضی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ہم الگ ہو کے کسی قابل بھی نہیں رہیں گے یہ مندہ عمر کے جواب تھا اور آپ نے دیکھا کہ لفظ بلفظ جو کچھ کہا صحیح ہوا ہے وہ جیتے ہیں امریکہ ہار گیا ہے لیکن اپنی سادشوں میں لگا ہوا ہے یہ جو مذاکرات ہوئے سر نو مذاکرات ہوئے لیکن آخری میں وہ دستخطہ نہیں ہوئے جب تک امریکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا مولوہ بن نے کدم ہماری زمین سے نکل نہیں جائیں گے ہم بات نہیں کریں گے یہی بسٹ مستہ ہے اور سب سے بڑی جو ایک چیز ہے کہ ان چالیس سالوں میں یہ ان کی بدنصیبی کہہ لیں یا جیسے بھی ہے کہ ایک نوجوان نسل پیدا ہوئی ہے جنہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں سوائے خاک و ہون کے جنگ کے بڑے سخت گیر ہیں کہتے ہیں جو مولوہ عمر نے کہا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں تو امریکہ جانا چاہے گا جانا نکلے گا جیسے شیریہ سے نکل گیا شیریہ سے کیوں نکلے پتہ ہے آپ کو ترکی نے کہا ہم آ رہے ہیں بھاگا ہے ڈر سے وہ اچھا یہ ہوتی ہے طاقت ایک قوم کی تو ہم سر بلو کا کوئی راستہ وزیراعظم کو میسیج دیں وہ بیچارے کشمیری نوے دن تے سر ان کے ہاں جنوسائٹ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا جنڈا لے کے لپیٹ کے شہید ہو رہے ہیں وہاں پر وہاں کی عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ معصوم بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیا بڑے گناہ ہو رہے ہیں اور ہم آدھے گھنٹے کا جمعے کی نماز میں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ سر جو آپ نے کہا ہے وہ کیا ہے مثلا کیا کرنا چاہیے اٹیک کرنا چاہیے یا فوج کو ایکشن لینا چاہیے سری نگر میں انٹر ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے پاس منصوبہ موجود ہے ہے اگر ہم کرنا چاہیں مجھ سے جو میں نے بنایا تھا اس سے بہتر منصوبہ موجود ہے لیکن وزیر آزم حکم چاہیے فیصلہ چاہیے ان کا فیصلہ چاہیے جنگ جو ہے کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے اور یہی حل ہے سر اس کے لئے کوئی جنرل مشرف کی جنگ نہیں ہے کہ جا کے بغیر پوچھے ہوئے کاریل میں چڑھ گئے اور اپنی زلط کروا کے وہاں سے واپس آئے تو یہ مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کوئی حل نہیں بھارت نہیں مانے گا جنگ نہیں ہے کیا ایران سے اور امریکہ سے ایرائیل سے جنگ ہو گئی کیا ترکی سے اور رشاہ سے یا امریکہ سے جنگ ہو گئی نہیں یہ جو فنڈمنٹل بلو کے جیسے بات کرتا ہوں بڑی لاجک ہے اس کے اندر کہاں کیسے کس طرح سے تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے آج کے آرمی چیف سر یہ فنڈمنٹل میں کہہ رہا ہوں جو میں نے بنایا تھا اس سے بہتر پلین ان کے پاس موجود ہے زیادہ مضبوط پلین موجود ہے اور اس پہ عمل کیا جائے تو یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے پہ ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے انشاءاللہ ہوگی کشمیر کے اس مسئلے کو حل کرسے وہ یاد رکھی الفاظ ماللہ عمر کے اور اللہ کے تمہارا دشمن طاقت میں تم سے تعداد میں کہیں زیادہ ہو اگر تم ثابت قدم رہو پیٹ پھیر پھیر کے بھاگ جائے گا بھاگے گا دوڑ جائے گا اگر یہ چیز کی جائے بڑا بڑا میسیج ہے میں یہاں پر ایک سوال اور کرنے چاہوں گا سر آپ سے اور وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہم ہمارے ملک میں اس وقت مسائل ہیں بہت سارے مسئلے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہے ہمیں کسی طرف سے کوئی مدد نہیں مل رہی ایک سو پنچانوے ممالک ہیں آپ کے سلامتی کونسلز میں ہم نے دیکھ لیا جی سیون کے ممالک کی دیکھ لیا ستاون اسلامی ممالک کا رویہ دیکھ لیا اور اس صورتحال میں ہم اب جا رہے ہیں ایران اور سعودی عرب کی مفادات کی جنگ انٹرنیشنل لوگوں کی مفادات کی جنگ قدیم جنگ اس کے سالس بننے جا رہے ہیں کس حد تک ہم کامیاب ہوں گے سر یہ ٹائمز آیا ہوگا جی آپ کے کہنا درست ہے کہ ہماری ترجیحات اور ہیں ہماری ترجیحات کدھر ہیں تیاری کرنا ہے اس کے لئے لیکن اگر اس کے لئے تیاری نہیں کرنا ہے تو پھر دس اور کام ہیں تو سر کیا یہ جو ترجیحات بنائی ہے وزیراعظم صاحب نے اور وہ کہتے ہیں امریکہ کے کہنے پر میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو یہ صحیح ترجیحات سارا کام ہی ہے امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے تو یہ صحیح ترجیحات ہے سر کیا اس میں کوئی ریزلٹ آنے کے چانسز ہیں سر آپ تو بہت قریب سے دیکھا ہے ان ممالک کو سر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے یہ جو زہر پھیل گیا ہے ہمارے ذہنوں میں پھیل آیا گیا ہے ہم اس سادش کا حصہ پر یعنی بتائیے حکومت اس منصوبے کو لے لیتی ہے کہ آؤ ہماری قوم کے ذہن کو بدل دو یہ سادہ قوم مارڈریٹ قوم نہ ان میں انتہا پسندی ہے نہ ان کے اندر اللہ سے رسول سے دوری ہے یہ تو نیک سادے بندے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تمام جو بھی حالات بہت داروں اس کے سب سے بڑے ذمہ دار پہلے کی حکومت بھی تھی اور یہ حکومت داد بھی ہے چاہے کتنی کم زورب ہو دی حکومت ان کی ذمہ داری ہے فیصلہ کرو اس طرح سے بھی مت مانگو انہی لوگوں سے جو ستر سال سے تم کو دکھ پہنچا رہے ہیں تمہیں طرف دیکھا بھی نہیں ہے ایران دیکھ لیں کیسے ایک جھٹکے میں اس کے اسٹریٹیجک بیلنس کو یوں کر دیا ہے میں اس پہ بہت اہم سوال کروں گا لیکن اس پہ بریک کے لیے کہا جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوڑے بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک آج سر اب ہم جو ہے جو آپ نے بتایا ہے ظاہر ہے کہ ایران کی جو صورتحال ہے ترکی کی صورتحال ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا نواز شریف صاحب کے گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ہم اپنی ہم نے پالیسیز چینج کی تھی ہم چین روس ترکی ایران ان سے ذرا قریب ہو رہے تھے ایک ایک وہ بننا تھا آپ کا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت آئی اور وہ پوری کے پوری امریکہ کے طرف چلی گئی اور پھر ہم بڑی امیدیں تھیں ایوین کے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ جی میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں لیکن کشمیر کے ایشو پہ ہماری ساری امیدیں بکھر گئیں سر اور چین نے بھی لڈاک کے اوپر زیادہ بات کی لیکن سلامتی کانسلز پہ کشمیر کے اوپر ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملی تو یہ جو ایک ریلیشن بن رہا تھا اسٹرٹیجیکل ریلیشن اس علاقے کو دیکھتے ہوئے یہ بہتر تحصر ہمارے لئے ہم چائنہ ہمارے لئے زیادہ امپورٹنٹ امریکہ یا دونوں کے ساتھ ایکوال ریلیشنشپ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے ایک امرجنگ ریلیٹی ہے جس کو ہم اپنا سکتے تھے اپنی قوت بنا سکتے تھے اور اس کی پہلی جو سوچ ہے وہ میں نے پیدا کی تھی پچیس اگسٹ نائنٹین ایٹی ایٹ جنرل زیادہ کے انتقال کے بعد جب ان کی تجیز و تکفین ہو گئی تو میرے سارے شینئر آفسریاں موجود تھے یہاں کے آفسر میں نے ان کو ایز آرمی چیف میں نے پہلی دفعہ ان کو ایڈریش کیا اور باتوں کے علاوہ میں نے کہا دیکھو اس وقت پورے علاقے میں ایک نئی فضا پیدا ہوئی ہے ایران ایراک جنگ ختم ہو گئی ہے اور ایران اس جنگ میں فاتح بن کے نبرا ہے ایک نئی صبح وہاں اوپر ہو رہی ہے سوویٹ یونین افغانستان سے پسپا ہو گیا ہے وہاں بھی انقلاب جہاد کامیاب ہو گیا ہے اب پاکستان میں بھی گیارہ سال کے جنرل زیادہ کے ملٹری رول کے بعد اب جمہوریت کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونا تھا جس کا فیصلہ ہم نے کر لیا تھا منکہ یہ تین ملکوں میں ایک آزادی کی نئی صبح بیدار ہو رہی ہے پیدا ہوئی ہے طلوع ہو رہی ہے اور یہ وقت کہ کہ ہم ان تین ملک مل کر کے آپس میں ایسا اتحاد پیدا کر لیں کہ کوئی پھر ہماری طرف نگاہ اٹھا گی دیکھنے کی جرات نہ کرے یہ تین ملک میں نے کہا کہ دنیا اسلام کے بڑے طاقتور ملکوں میں شامل ہوتے ہیں پاکستان، ایران اور افغانستان میں نے اس کو نام دیا کہ یہ ہماری تذبیراتی گہرائی ہو گئی سٹیٹیجک ڈیپس کا نام دیا میں نے اس کو اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا لکھنے میں، بولنے میں میں یہ کہتا رہا لیکن میرے پاس جو حکومت ہیں آئی ان کی سوچ بڑی محدود تھی اس بات کو انہوں نے امریکنوں سے ملکے امریکہ نے دیکھا کہ یہ تو ایک خطرناک سوچ ہے اس کو ایک نیا روح ڈال دیا انہوں نے اپنے جو ان کے اپینین میکرز تھے ان کے لکھیں لکھا رہی ان کو کہا کہ اسٹیٹیجک ڈیپس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جب بھارت سے مقابلہ کرے گی لڑے گی، بھاگے گی تو بھاگے گی افغانستان کی جائے کے حدوں میں چھپے گی اسی لئے پاکستان بھارت میں حصہ، بھارت میں زیادہ وہ رکھتا ہے دیچسٹ بھی وہاں اسٹیٹیجک ڈیپس دھوم رہا ہے نعوذ باللہ ہمارے شپاہی، ہماری فوج اپنی شردوں پہ ایک ایک انچ کل یہ لڑیں گے مجال نہیں ہے کہ کوئی پیچھے ہٹ جائے اور یہ تصور کہ ہم بھانگیں گے جا کے افغانستان کی سرزبین میں چھپیں گے اور پھر وہاں سے نکلیں گے اور لڑیں گے یہاں کے آج بھی، آج کے اخبار میں پڑھ لیجئے آج کس طرح سے امریکہ نواد، دانشور کس طرح سے اسٹیٹیجک ڈیپس کو کنڈم کر رہے ہیں اتنی گہری جو ہے امریکہ کی یہ سادش ہمارے اندر ذہنوں میں آ چکی ہے کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے ہمارا فائدہ ہو ہماری سیکیورٹی مضبوط ہو ہماری علاقی سیکیورٹی مضبوط ہو یہ وہ تصور ہے آج بھی وہ حقیقت ان تیس پہنس سالوں کے بعد دوبارہ اس مقام پہ ہے میں آپ کو بتا دوں اس میں ترکی کی شمولیت بھی ہو سکتا ہے ترکی بھی آج، ایران بھی آج اپنا مقام حاتل کر چکا ہے افغانستان آزاد ہو رہا ہے ہم صرف آزاد نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں تو ہم کس کے زیر اثر ہیں ہم تو ہمارے حکمران کس کے زیر اثر ہیں کیوں آزاد نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارا ذہن بدل چکا ہے بدل لیا گیا ہے جس کے لیے فجد الرحمان آج میدان میں ہے یہ بات ہے فجد الرحمان تو ہم سر ہماری حکومتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے طرف کیوں دیکھتی ہیں سر بات جمہوریت کی سر کہ اپنے اندر حوصلہ نہیں ہے اس لیے ہم دوسروں کا سہارہ دھوٹتے ہیں یہ ایک بات ہے ہمارے بڑی پسکم میں بڑی طاقت ہے میں آپ کو بتا دوں لیکن اس کو حکمران اچھے نہیں ملے سر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میں فنڈمنٹل بلوں کی بات کرتا ہوں بغیر جنگ لڑے بھی یہ ہو سکتا ہے نائنٹین ایٹی نائن میں ضرب مومن کی ایکسرسائز کبھی اتنا انڈیا میں نے پاکستان میں علاقے میں اتنی بڑی نہیں ہوئی ہم نے تیاری کی اپنے افواج کو مسلح کیا تیار کیا ساری دنیا کو دکھائے کہ یہ ہماری طاقت ہے یہ دیکھو اس کے بعد سے انڈیا کی حمد نہیں ہے لیکن اب تو آپ کی فوج سر پندرہ سال سے حالات جنگ میں ہے سر پروفیشنل اس وقت جنگ ہے دنیا کی بہترین فوج ہے سر اور انٹیلیجنس آرگنائزیشن دنیا کی بہترین ہے ہم پندرہ سال سے اور وہ ان لوگوں کو جن کو آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا پاکستانی فوج نے اپنے علاقوں سے نکالا ہے جنگ رڑا ہے تو سر اتنی طاقتور بہترین پروفیشنل اور اس وقت حاضر جس کو کہتے ہیں حاضر جنگ اس کا فائدہ ہمارے وہ کمران نہیں اٹھاتے ہیں تو کیا ہماری وہ کمران کہیں اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں سر یہی تو ہماری سوچ کا فقدار ہے جو یہ سمجھنے لگے کہ حاکمیت اللہ کی نہیں بلکہ انسانوں کی ہے تو پھر انسانوں کے بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو ہم تو سر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے چھوٹے چھوٹے وہاں کے لوگوں سے ہمارے وہ کمران جا کے ملتے ہیں اور اپنے اپنی حکومت میں وزارت میں آنے کے لئے ان کو خوش کرنے کے لئے تو یہ تو اب بھی ہو رہا ہے نا سر ہے یہی تو بات ہے تو یہ کب تک ہوتا رہے گا سر دعا کریں فضل الرحمن اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے میں تو اس کے لئے دعا کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مولان فضل الرحمن اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں ہیں اور یہ اس ملک میں وہ طاقت جو کہ صحیح طاقت ہے آئین کی تلحاظ سے اور شریعت کے لحاظ سے اس کا نفاظ ہو اور وہ یہاں کے لوگوں کی جس بنیاد پر پاکستان بنا ہے وہ لے کے آگے پڑھا جائے یہی ہمارا ہے کہ آج ہم اپنے مقصد حیات سے بہت دور ہوگا ریجسٹنس تو بہت ہوگا نا سر کیونکہ ظاہر ہے حکومت اس کی ریجسٹنس ہے وہ بہتیں ہم کی ریجسٹنس ہیں باہر کی حکومتیں ریجسٹنس ہیں آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہماری حکومتوں نے کیا ہے آپ مشرف کو لے لیں اس کے بعد لے لیں اس کے بعد کی حکومتوں کو لے لیں حکومت جو دوہزار ایٹ میں تھی اس نے کیسے اس فتنہ پرداز منصوبے کو قبول کیا آؤ ہمارے لوگوں کے ذہن کو بدلو نیشنل گورنمنٹ سر نیشنل گورنمنٹ انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے وہ پوچھتے ہیں سر کہ چوائس کیا ہے ہمارے پاس موجودہ حکومت کو یا وزیراعظم کو یا اس حکومت کو ہٹا دیں نہ ہے لے نہیں کام کر رہے تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے تو آپ نے آج آپشن دے دیا سر یعنی اس وقت نہ تو فرد الرحمان میں حکومت بنانے کے حصل تو وہ ہے صلاحیت نہ کسی اور جماعت میں عمران خان کی جماعت اپنا کارنامہ بتا چکی ہے دیکھ چکی ہے تو اس طرح سے ایک نیشنل گورنمنٹ صرف مسئل یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں اور ایک ٹائم مقرر کریں میں تمنتا ہوں کہ دو سال کافی ہے ایک نیشنل گورنمنٹ بنے تمام خرابیوں کو برائیوں کو دودھ کیا جائے آجائے اس کے بعد الیکشن کروا میرا عوام کا مینڈٹ لے لیں بہت شکریہ جن صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت قیمتی رائے سے اور انفارمیشن ہمیں دی ہمارے سننے والوں کو آپ کا بہت شکریہ سر ڈاکٹر دانش پر دیجے اللہ حافظ